اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گیریزن کی جانت سے پاکستان پروپٹی نیوز سال کی پہلی ششماہی میں دبائی کی سرگرم پروپٹی مارکٹ میں اضافہ ہوا جب سرمایہ کاروں کے دھیر لگ گئے روسیوں کے ساتھ صرف ایرز پانچ کھریداروں میں شامل ہیں کیونکہ امارات کو مغربی پابندیوں کے نتیجے میں دولت کیامت سے فائدہ ہوا پروپٹی کنسلٹن سی بیٹر ہومز نے ایک ریپورٹ میں کہا کہ پہلی ششماہی میں فروغ شدہ جائدادوں کی قیمت میں 85 فیصد اضافہ کے ساتھ رہائشی ریال اسٹیٹ کے لین لین کا حجم ساتھ فیصد تک بڑھ گیا سب سے زیادہ خریدار ہندوستان، برطانیہ، اٹلی، روس اور فرانس سے تھے اس ترتیب میں کینیڈا، متحدہ عرب امارات، پاکستان اور مصر آٹھری نمبر پر، لبنان اور چین دوسرے نمبر پر رہے بیٹر ہومز نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دوہزار اکیس کی پہلی ششماہی سے اس سال کی پہلی ششماہی میں روسی خریداروں کی تعداد میں وان سسٹی فور پی بی سی کا اضافہ ہوا فرانس اور برطانیہ کے نمبروں میں بلترتیب 42 فیصد اور 18 فیصد اضافہ ہوا جبکہ ہندوستان سے آنے والوں میں 8 فیصد اور اٹلی میں 17 فیصد کمی آئی بیٹر ہومز نے کہا کہ یورپ میں جوگرافی آئی سیاسی ادم استحقام اور رہن کے خریداروں کی وجہ سے مانگ میں اضافہ ہوا جو اچھی طرح سے ٹیلی گراف شدہ شرعہ سود میں اضافے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس سال کے عوائل میں یہ اتنا ملی تھی کہ یوکرین پر ماسکوں کے حملے پر مغربی پابندیوں کے تناظر میں روسی دبائی کی جائدادوں میں مالی پناہ گاہیں تلاش کر رہے ہیں بیٹر ہومز نے کہا مارکٹ کو بڑھتی ہوئی شرعہ سود اور ڈالر کی مضبوطی کی صورت میں بڑھتی ہوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن افسر ہونے کے بہت کم اشارعے کے ساتھ مضبوط ثابت ہوا ہے دبائی لینڈ دپارٹمنٹ کے عداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے سال کی پہلی ششماہی میں ریکوارڈ 37,762 یونٹس فروپ کیے گئے جس میں رہائشی پروپٹی مارکٹ کے لیے ان دین تقریبا 89 بلین درہم 24.23 بلین ڈالر تھے دبائی کی پروپٹی مارکٹ نے اس عشتہ سال کے عوائل میں 2020 کی شدید مندی سے بہالی کا آگاز کیا جب امارات کی جانت سے دنیا کے بیشتر شہروں کے مقابلے میں تیزی سے وبائی پابندیوں میں نرمی کے بعد خریداروں نے لگجری یونٹس کو چھین دیا تاہم پی این ایس گلوبل ریٹنگز نے اکٹوبر میں کہا تھا کہ دبائی کی ریال اسٹیٹ کی بہالی نازک اور ناہمبار ہے اور رہائشی عملہ کی زیادہ سپلائی طویل مدت میں قیمتوں پر دباؤ ڈالے گی بیٹر ہومز نے کہا کہ لگجری پروپٹی کی لین دین میں پشتے سال کی پہلی ششماہی کے مقابلے میں 87 فیصد اضافہ ہوا اپارٹمنٹس تمام لین دین کا 62 فیصد بنتے ہیں سرمایہ کاروں نے فروخت پر گلبہ حاصل کیا جو تمام خریداروں کا 68 فیصد بنتا ہے جو ایک سال پہلے مقابلے میں 10 فیصد زیادہ ہے اسی طرح کی آثنٹک انفرمیشن حاصل کرنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان پروپٹی نیوز